موسیقی میں میرے پاس کچھ پتھان آگئے یہاں وزیرستان والے کہہ لگے کہ ٹیم دے دو جلسے میں جانا ہے میں نے کہا کہ نہیں ہے ٹیم میرے پاس مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں جام فاروقی میں جب میں پڑھاتا تھا تو مجھے کچھ لوگ لے گئے ملیر لے گئے چار پانچ گاڑی آگئے کہ سرکار آپ کا جلسہ ہے میں گیا جلسے میں تقریر کیا رات کو دو بجے انہوں نے مجھے واپس کر دیا واپس کر دیا لے گئے چار پانچ گاڑی میں پروٹوکل کے ساتھ لیکن کام نکالنے کے بعد پھر واپس ایک گاڑی ایک گاڑی میں واپس مجھے جانے فاروقی انہوں نے بھیجا اکل مند لوگ مروبت والے لوگ اسی طرح کرتے ہیں اور وہ بھی بیمار قسم کی گاڑی اور اس میں انہوں نے میجے بھیجا تو کچھ لردکے میرے پیچھے لگ گئے اور وہ شعر فیصل پر اور دو تین اسکوٹر والے تھے ان کے پاس کلاشنگ کو ہمارے پاس ایک مردہ قسم کی ایک دو مردہ قسم کی پرسٹل تھے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم فیر کرو میں چونکہ فرنٹ پہ تھا اور وہ مجھے نشانہ اللہ آپ کا ملک بنانا چاہ رہے تھے لیکن شعر فیصل کی گاڑیوں کے شعر فیصل تو آپ نے دیکھا مصروف قسم کا راستہ اور روڈ رہتا ہے اس پہ گاڑیوں کا وہ تھا اللہ آپ کو رشت تھا اس لئے وہ مجھے نہیں بنا سکے نشانہ نہیں بنا سکے آگے پیچھے آگے پیچھے اب لوگ ہم حیران ہوگے جامع فاروق یہ تک تو بہت دیر ہے ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے تو ہمارے ایک ساتھی کے پاس وزیرستانیوں کے وزیرستانیوں کے نمبر تھے وہ وزیرستانی وہی ملیر پہ قریب میں روڈ کے قریب رہتے بابا رات کو دو بجے ایک کو فون کیا ہیلو ہیلو پہنچو 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 خدا تعالی ان وزیرستانیوں کو جزائے خیر دے دس منٹ نہیں لگا ان کے بڑے بڑے بال وہ گاڑیوں کے ساتھ جیسے پہنچیں پہنچیں ان بدماشو نے ان کو دیکھا بھاگا انہوں نے کہا سبر کا استعبہ مور استعبہ خور دگا دگا جیسے ان کا انداز ہے انہوں نے مور خور کیا ایسے ان پر فیر کر دی وہ لوگ بھاگے بھاگے ہماری جان چھوڑ گئی اب کئی سال درمیہ میں گزرے کئی سال درمیہ میں گزرے پندرہ بیچ سال زیادہ ہو گئے میرے پاس پچھلے سال آگے پچھلے سال یہاں آگے کہ اب وہ لوگ منتقل ہو گئے گھاروں کے طرف گھاروں میں رہ رہے گھاروں تھٹا اس طرف یہ کہ گھاروں میں کہہ لگے استعبہ ہمارے پروگرامے حفظ کا پروگرامے دستار بندی ہے خدا کے لئے آپ آجاؤں میں نے کہا بھائی میری تاریخیں سارے کے سارے بک ہے میں نہیں آسکتا حالات بھی ٹھیک نہیں ہے میں کسی صورت میں نہیں آسکتا کہتے ہیں استاجی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں میں نے کہا میں کس کو پہچانتا ہوں ہم لوگ جب اچھا کھانا کھاتے تو کسی کو پہچانتے نہیں ہے سمجھے جب اچھا کھانا ہمیں مل جائے تر قسم کا لکمہ مل جائے تو ہم کسی کو جانتے نہیں ہے اس لئے کہ صدقے والا صدقہ کھانے والا آدمی کسی کو جانتا نہیں ہے یہی ہوتا ہے زکاة کے پیسے کھلا کھلا کر کے تم لوگوں نے مولویوں کے مزاج خراب کر دیئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی میں تھوڑی سی شکلیں آپ کی مجھ سے تو لاکھوں لوگ ملتے ہیں لیکن آپ کی شکل تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے شکل آپ کی تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے کہہ لے کہ استاجی آپ نے پہچانا نہیں رات کو دو بجہ آپ نے آواز دی ہم لوگ پہنچ گئے تھے ہم وہ لوگ ہیں کہ رات کو دو بجہ آپ نے آواز دی استاذ جی ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں تو بس میرے بھی آنسو آگئے میں نے کہا قربان جاؤں تجھ پہ اب میرا ٹائم ہے میں آ جاؤں گا آپ کے پاس آ جاؤں گا تاریخ مقرر کر دوں تاریخ مقرر کر دوں